السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چلتی بس میں نکاح بس لاہور سے اپتابات جا رہی تھی جب بس ٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا میرے بھائیوں اور بہنوں میں کوئی بھکاری یا گداغر نہیں ہوں اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نمازہ ہے مگر میری بیوی ایک موزی مرز سے اللہ کو پیاری ہو گئی کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی میں درامت اور برامت کا کاروبار کرتا ہوں میرا تیار شدہ سارا مال چل کر خاکستر ہو گیا پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی زمانت کم ہی دی ہے میری یہ جوان بیٹی ہے اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے اور اس شخص کی ہچکی بند گئی یہ جوان سال لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا پس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے دو بیٹے ہیں ایک ڈاکٹر ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے رشتہ قبول ہے بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ سفر بہت مبارک سفر ہے نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں اس سے اچھی بات کیا ہوگی اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں سب کہنے لگے ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ بغیرہ بغیرہ اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور میاں پانچ منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر مو مٹھا کر لیں ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے بابا جی مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرہ ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نین سے جاگے تو اگلی صبح کے آٹھ ویجے تھے مگر دلہن اور دلہا ان کے دو باپ مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے گائب تھے اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی نہ چین نہ پیسے بلکہ کچھ بھی نہیں تھا ان کو یہ چھے ممبرز کا گروپ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا خیر رہنے دیں اصل بات یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں سفر میں کسی سے کچھ نہ کھائیں